آقے کریم علیہ الصلاة والسلام کی جامع ترمزی میں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت سحل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقے کریم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا تحمل، ٹھہراؤ، برداشت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جلد بازی اور غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے انسان جس کام میں تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نعمت ہے اگر انسان جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور شیطان کی توجہ کے قریب ہے اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کام میں ٹھہراؤ ہوتا ہے انسان نے کوئی کام کرنا چاہا ہے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا غصہ نہیں تھا اور جلد بازی نہیں تھی اس کی طبیعت میں اللہ اس کے کام کو مزجن فرما دیتا ہے اور جس کام میں تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا بلکہ غصے کا مظاہرہ کیا گیا اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے جو اس کام کو جو چیز مزجن کر رہی تھی اس زینت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے بخاری شریف میں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے میرے اور آپ کے آقے کریم علیہ السلام سے سیدنا عدرت ابو حریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دہاتی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک نصیحت ایسی فرمائیں جس کے اوپر میں ساری زندگی عمل پیرا رہوں اس بات کو میں اپنے پلے باندھ کے رکھوں کوئی ایک نصیحت فرما دیں اس موقع پر میرے اور آپ کے آقے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی غصہ نہ کرنا حضرت سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں اس کی طبیعت میں جلدی تھی تو وہ بار بار پوچھ رہا ہے اس کے بعد کوئی مجھے نصیحت فرمائے اس کے بعد مجھے کوئی بات ارشاد فرمائے جتنی مرتبہ اس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ہر مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کبھی غصہ مت کرنا کبھی غصہ مت کرنا اپنی طبیعت میں تھہراؤ رکھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس انسان کے لیے دونوں جہانوں میں جس کی طبیعت میں تھہراؤ ہے جس کی طبیعت میں ضبط ہے کتنی ایسی روحانی اور دینی براکات براکات ہمارے راستے میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ان براکات کو حاصل نہیں کر سکتے اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ غصہ ہے اپنی طبیعتوں کو غصے سے پاکیزہ کر لیں آپ دینی اور روحانی کئی منزلیں جو ہیں وہ عبور کر لیں گے کئی منزلیں حاصل ہو جائیں گی حضور سیدنا داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم آپ کا واقعہ ہے اس حوالے سے جب آپ سر راہ سفر کر رہے ہیں تو رات کو ایک سرائے میں ایک مسافر خانے میں ٹھہرے آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے تربوز کھائے اور تربوز کے جو چھلکے تھے وہ حضرت داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کو مارے آپ کی طرف پھینکے تو آپ فرماتے ہیں ان کی اس حرکت کے اوپر میں نے زبد رکھا خود کو کنٹرول میں رکھا غصہ نہیں دکھایا وہ جو کئی سالوں سے میری روحانی منزل کا دروازہ بند تھا اللہ تعالیٰ نے اسی رات اس دروازے کو میرے لئے کھول دیا میرے اور آپ کے آقے کریم علیہ السلام کی ایک بڑی عظیم حدیث مبارک ہے اگر کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ میری عزت کو اچھال رہا ہے اگر میں اس کا بدلہ نہ لوں تو میری عزت گھٹ جائے گی دو باتیں حضور نے بڑی عظیم ارشاد فرمائی جو بڑی ایمان افروز ہیں فرمائے وہاں تم صبر کر جاؤ وہاں تم غصے کو پی جاؤ اپنی طبیعت کے ضبط جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دو اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت والے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی موقع پر اپنے غصے کو اوپر قابو کر رہے ہیں تو آپ کی عزت گھٹ جائے اور دوسرے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں خیرات دی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اگر وہ سمجھتا ہے کہ خیرات کرنے سے یا اللہ کے راستے میں دینے سے میرا مال گھٹتا ہے تو قیامت والے دن وہ مال مجھ سے لے لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مال گھٹ جائے اور بڑی عظیم آپ کو بھی یہ حدیثیں مبارک اکثر حضرات کو آتی ہوگی آقے کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا پہلوان کون سا شخص ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میدان میں اپنے سامنے والے دشمن کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہے تو آقے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں پہلوان وہ نہیں جو سامنے کے دشمن کو بچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پر گھبو پال ہے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہے اس حوالے سے سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں اور ہمارے آقے کریم علیہ السلام کے ظاہری آمال مبارکہ بھی ہیں سین حرم میں حضور تشریف فرما ہے قابط اللہ کی چابی جس شخص کے پاس ہے عثمان بن طلع وہ وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی مکہ موظمہ فتح نہیں ہوا اور عثمان بن طلع اسلام نہیں لائے تو اس وقت آقے کریم علیہ السلام نے عثمان بن طلع سے ارشاد فرمایا قابط اللہ کی چابی مجھے دو میں اندر جانا چاہتا ہوں اس نے کہا عثمان بن طلع نے اس دن ہم اپنی جو ہے وہ زلط کا دن سمجھیں گے جس دن ہم قابط اللہ کی چابی آپ کے حوالے کریں گے آپ اس پورے واقعہ کو پڑھ کے دیکھیں آقے کریم علیہ السلام نے اس موقع پر صرف ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا پھر وہ دن دور نہیں اے عثمان بن طلع جب تم خود چابی میرے حوالے کرو گے اس سے زیادہ حضور علیہ السلام نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ عثمان بن طلع مجھے قابط اللہ کی چابی نہیں دے رہا اور یہ آپ کے صبر کی برکت تھی اور آپ کے تحمل اور برداشت کی برکت تھی کہ کچھ عرصے کے بعد مکہ موظمہ فتح ہو گیا اور وہ عثمان بن طلع کی چابیاں حضور علیہ السلام کے دست رحمت میں ہیں اور پھر حضور جسے چاہتے وہ چابیاں حضور اس کے حوالے کرتے لیکن آقے کریم علیہ السلام کیونکہ رحمت اللہ العالمین بن کی آئے ہیں بڑا دل اور بڑا ظرف اللہ تعالی نے ہمارے آقے کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا حضور نے وہی چابیاں عثمان بن طلع کو دیں اور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت تک کوئی ظالم شخصی ہوگا جو آپ کے خاندان سے قابط اللہ کی چابیاں لے گا وگرنا قیامت تک یہ چابیاں آپ کے خاندان کے پاس رہیں گی موسیقا موسیقی